حادثتی چوٹوں، کینسر اور حمل سمیت دیگر پیچیتگیوں کے باعث دنیا بھر میں سالانہ 23 کروڑوں سے زائد آپریشن ہوتے ہیں جن کے لئے خون کے اتیاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے جبکہ سالانہ 3 لاکھ نو زیادہ بچے تھیلسیمیا کے مرز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن کو عمر بھر مسلسل خون کی فرہمی کی ضرورت ہوتی ہے آج دنیا بھر میں خون کے اتیاد دینے والوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ملک بھر میں سرکاری وغیر سرکاری سطح پر اس دن کے حوالے سے تقریبات منائی گئیں لاہور میں کیتھولک منسٹری آف یوت کی جانب سے بلڈ ڈونرز کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی بیشپ آف لاہور تھے اس موقع پر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خون کے اتیاد دیئے بیشپ آف لاہور کا کہنا تھا کہ خون کا اتیاد دینے سے کسی معصوم کی جان کو بچایا جا سکتا ہے چودہ جون کو بلڈ ڈونیشن کی کیمپ لگایا جائے اس سے لوگوں میں آویرنس بھی پیدا ہو کہ ہمارے پاکستان میں کتنی بلڈ کی ضرورت ہے ایک طرف ضرورت کا احساس دلائے جائے دوسری طرح نوجوانوں میں ایک آویرنس پیدا کی جائے کہ وہ بلڈ دیں اور بلڈ دینے سے صحت پر کوئی حصہ نہیں پڑے گا بلکہ بلڈ دینے سے کسی کے زندگی بہتر ہو جائے گی کسی کے زندگی ٹھیک ہو جائے گی بیماری اس کی جاتی رہے گی اور اس کے صحت مند ہونے سے پاکستان میں صحت مند لوگوں میں اضافہ ہوگا خون کا عطیہ دینے کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ مجھے بلڈ دے کر اس بات کے لیے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دوسروں نوجوانوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں بلڈ دینے سے ایک انسان کی زندگی بچ سکتی ہے اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ بلڈ دیں کنگرام ہسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا کہ خون کا عطیہ دینے سے صحت میں بہتری آتی ہے کہ جو ریگولر ڈونرز ہیں وہ اس معاشرے کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں انفورشنٹی ہمارے ہاں بلڈ ڈونیشن کا کلچر بہت کم ہے یہ بلڈ کو ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرنے کو ہمیں حیبٹ بنانے چاہیے خاص طور پر ہماری یوتھ کو ورلڈ ڈونرز ڈے بنانے کا مقصد نوجوان نسل کے اندر تھیلسینیہ سے متعلق شور کو اجاگر کرنا ہے تاکہ نوجوانوں میں اس جذبے کو بڑھایا جا سکے کیمرامین بکار حسین کے ساتھ محمد حارون دن نیوز لہوز